اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو وزائف آپ کو سند کی ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے کمیٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وزیفے کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ ایک وزیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں وہ لوگوں کو بہت پسند آیا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی بہت خود سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وزیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا ہے یا ودود ایک ایسا وزیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا میرے وزائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وزائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وزائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے صرف چار منٹ کا یہ وزیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وزیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتدار جو ہیں ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہماری بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وزیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وزیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتے ہو نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہی ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا حصار کر رہی ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہوتے ہو دنیا بھی کوئی خواہش آپ ایسی کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ وزیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا اب خواتین ہو یا مرد حضرات اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگی ہوتے ہیں کانوں میں اور ہینڈ فیز لگی ہوتے ہیں اور ساتھ میں وزیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں وزیفے ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا وزیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وزیفہ آپ کو آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ گانے جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پر کا تھوڑا سا پر استعمال کریں گے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا وطو پڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس جانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے ہس پر ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کہتے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ ان کے گھر جانا ہو اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئے تھے کمرٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گی تو ان کی ایک بیچی تھی لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گی اور انہوں نے آگے سے ڈیووز کا داہر کر دے کیونکہ ڈیووز جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نزی بہت برا عمل ہے ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں بہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کر جاتی ہے طلاق سے دور رہیں تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور زہر کے درمیان یہ دو ٹائم ہیں تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا ودودوں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پاس موت بڑھیں آپ کبوتر کا پڑھ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی کانٹیٹی ہو آپ بے شک تیتیس مرتبہ گیارہ ساتھ پھوک مارتے رہو اب آپ نے وہ پڑھ جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لینے بس یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرح سے کیونکہ آپ نے میرے وزائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پڑھ کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پڑھ نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دوستے باپ میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو بس آپ نے پڑھ کو صرف اس وقت ہی نکالنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو بس آپ نے اپنی چہرے کے اوپر اپنی ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسے کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ پر بھی پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے ٹھیک ہے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعیرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھوت جمعیرات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جون سے ہیں بہت موت پر ہے میں نے وقت کا بھی بتا دیا ہر چیز میں نے سمجھا دیا آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن کر کے آپ نے اس پر کو سمارے بیشہ کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں لیکن گرین کپڑے میں اس کو ٹھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بلکل جیسے پپل ہو جاتا ہے لائٹ پنگ کلر ہو جاتا ہے اس طرح کی کلر میں اپنے رنگ میں اپنے کپڑا لینے کئی بھائیوں جو ہیں ہمارے یوٹیوب پہ ان کو تھوڑا بہت انگلیش بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تو غلابی جامنی بلکل لائٹ سگر آسمانی اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے وہ اپنے جو ہے کبوتر کپر تھوڑا سا بڑا ہو نا بلکل چھوٹا سا نہ ہو تھوڑا بڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں کپڑھائی کر کر کہ آپ نے رکھتے ہیں پڑھائی ایک ہی ٹائم کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور اجیوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پھر وہیں پر رکھیں لوگوں کے نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ کسی کوئی کسی اور کی جیسی نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے آپ کا ٹوٹ جائے گا یا آپ کا وظیفہ جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے جو میں کہتے ہوں پڑھائی کے وقت پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اتنی اتنی مطلق لا جو پڑھائی چھوٹا سا لفظ ہے یہ پڑھ لیا کریں اول آخر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کریں یہ اور مطور ہو جائے گا یہ بہت لا جوان وظیفہ یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے جو ہے عمل وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کے لئے باہر کے لئے جادو کے لئے کسی بھی پرابلم کیسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سے آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں اس کی چھائی برائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کی جائے اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں ایک تو اس کا پردہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کو ہم سے نامیدی نہیں ہوگی اور ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر فرض ہے ٹھیک ہے نا تاکہ اس سے اور لوگ بجائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک پیارا رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر سے اپنے مشکلوں کو آسان کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پسند آئے تو ضرور کمرنس بکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں آپ بھی اب مجھے بھی آپ کی دعاوں بھی ضرور ہوتی ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بیخوں بھائیو السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب آپ کا بہت شکریہ ہمارے وظائف کو پسند کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت پھر سے شکریہ کہ آپ نے میرے اس